مَا قَانَ مُحَمَّدٌ عَبَحْدِ مِرْ رِجَالِكُمْ وَلَكِ الرَّسُولُ اللَّهِ خَاتَمَ النَّبِيِّينَ ابی کاری صاحب اپنے مقصود انداز میں بارگاہ رب العزل میں قرآنی آیات سے مستفیض فرما رہے تھے وحدت کے بھرے جام پلاتا تُو ہے وحدت کے بھرے جام پلاتا تُو ہے میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تُو ہے وحدت کے بھرے جام پلاتا تُو ہے میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تُو ہے ہر صبحِ عزل ہے تیری حمد میں مصروف لاحدِ کرم آپ سناتا تُو ہے وحدت کے بھرے جام پلاتا تُو ہے میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تُو ہے ہر صبحِ عزل ہے تیری حمد میں مصروف لا حدِ کرم آپ سناتا تُو ہے تیرے نام کی برکت کے ہیں انگنٹ کرش میں تیرے نام کی برکت کے ہیں انگنٹ کرش میں ہر تختِ سلیمہ کو اڑاتا تُو ہے تخلیق و حیات پہ ہے قدرت تیری حیات کو موت کے دامن میں سناتا تُو ہے اور لگے جب مریم کی توقیر پہ تحمد لگے جب مریم کی توقیر پہ تحمد تفلان کو جھولے سے بلاتا تُو ہے اندھیروں کو سویروں سے جگاتا تُو ہے سویروں کو اندھیروں سے سولاتا تُو ہے ہر وقت کے فراؤن کو تُو ہی تو ہے ڈبوتا ہر وقت کے موسیٰ کو بچاتا تُو ہے یکتا ہے یگانا ہے تو احد سمدھ ہے یکتا ہے یگانا ہے توہد سمد ہے مشکل سے ہو مشکل تو بچاتا تو ہے وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے ہر صبح عدل ہے تیری حمد میں مصروف لاحد کے کرم آپ سناتا تو ہے تیرے نام کی پرکت کے ہیں انگنت کرش میں ہر تخت سلیمہ کو اڑاتا تو ہے لگے جب مریم کی توقیر پہ تحمد تفلان کو جھولے سے بناتا تو ہے ہر سخن کی پدا میں ہو ہر سخن کی انتہا میں ہو ہر سخن کی پدا میں ہو ہر سخن کی انتہا میں ہو جب بھی ہو جہاں بھی ہو میری فکرِ رساں میں ہو ہر سخن کی پدا میں ہو ہر سخن کی انتہا میں ہو جب بھی ہو جہاں بھی ہو میری فکرِ رساں میں ہو حرم میں ہو منا میں ہو یا تحجد کی دعا میں ہو میری زبا مولا فقط تیری سنا میں ہو مولا تیری حمد کا ممکنی دراک نہیں ہے مولا تیری حمد کا ممکنی دراک نہیں ہے تیری بات نہ ہو تو کوئی بات نہیں ہے اب میں بلا تخیر ہمارے پاکستان ٹیلویجن کے مشہور سناقہ چشتہ سلسلہ چشتیہ سے ہمارے آستانے سے مرسول پاکستان کے مشہور سناقہ جناب بہترم آزم چشتی صاحب کے شاگر کے خاص اور ان کا بہت سارا ناتیہ کلام مختلف چینلز پر ریکارڈ ہو چکا ہے حسن کارکردگی سے نوازے گئے گلانی ناد اکیڈیمی کے پرنسپل میری مراد الہاج سید یاکد حسین گلانی صاحب ہے میں ان سے ملتویس ہوں کہ وہ آئیں اور حدیانات پا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک آنین پیش کریں ان کی آمد سے قبل ایک خوبصورت نعرہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری 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 حق فرید بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ اللہ اب تو وقت پیری آ چکا ہے پتہ نہیں اگلے سال ہم یہاں ہوں گے یا نہ ہوں گے کچھ لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کو گری کے رحمت فرمائے وہ بھی ہمارے اس محفل کا حسن تھے تو حضرات نے کہا ہے تو میں نے تو اپنے یعنی پچاس سال سے زیادہ عرصہ ہو چلا ہے حضور کی سناخانی میں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ حسنہ حضائی فرمائیں گے جناب افتخار شاہ صاحب جناب افتخار شاہ صاحب جناب علی مظلوم صاحب تو اسے سزا ہے میری کہ چونکہ میں اب اس منزل پہ ہوں جہاں آپ کو حسنہ حضائی کرنا چاہیے تو آپ سے انتہائی عدب کے ساتھ درخواست گزاروں کہ درود پاک باوازے بلند پڑیئے تاکہ عاشقان مصطفیٰ کا یہ مجموع وہاں تک مدینہ تک درود کی ساتھ آ جانی چاہیے سلاللہ علیہ کھا یا یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ اب بلغ اللہ بے کمال ہی کشاف دو دا پے جمال ہی گون جانی چاہیے بلغ اللہ بے کمال ہی کشاف دو دا پے جمال ہی حسنت جمی اوک سالحی سلوالہ و آلہ بلغ اللہ بے کمال ہی کشاف دو دا پے جمال ہی اور روح مصطفا وہ کتاب کشاف دو دا پے جو جو محبتوں کا نشاب ہے یہی میرے پیش نظر رہے یہی میرے پیش نظر رہے یہی رات دیں میں پڑا کروں بلغ اللہ بے کمال ہی کشاف دو دا پے جمال ہی حسنت جمی اوک سالحی سلوالہ و آلہ جسے چاہاں در پے در پے برا لیا جسے چاہاں اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیسدیں یہ بڑے نصیب کی بات ہے پڑیے بلغ اللہ بے کمال کشاف دو جاب جمال ہی ہی حسنت جمی اوک سالحی 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 نے میرا سویا پاک جگا دیا میں کہوں میرے میرے حضور نے میرا سویا بھاگ جگا دیا موسیقی 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 پی ڈال کر پردار مجھ کو اچھو میں ڈال رکھا ہے خالق نے کچھ اس طرح تبدو اس طرح وائی بے خالق نے کچھ اس طرح اتارے ہے محمد خالق نے کچھ اس طرح اتارے ہے محمد ہر دور میں ہر شخص کو پیار ہے محمد جوہان صاحب آگے جو میں کہنے والا دیکھنا میں کیا کہہ رہا ہوں اکثر در زہرہ پہ جبرین نے سوٹا تیغام کسے دن یہ تو سارے ہے محمد پیغام کسے دوں یہ تو سارے ہے محمد دل میں چاہت ہو پیمبر کی تو دوزک کیسی دل میں چاہت ہو پیمبر کی تو دوزک کیسی پھر سری ہش یہ رحمت کا لبادہ کیا ہے اے فرشتوں میرے آمال ہے ہے اے 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 فریشتو اے فریشتو اے فریشتو میرے آمال نہ دولوں تھہروں پہلے دیکھو میرے آنکھا کا ارادہ کیا ہے برے نرہ تکبیل نرہ تکبیل نرہ رسالت نرہ نرہ حیدری حیدری حق فرید حق فرید حق فرید اور افتخواست خدا خدا جسے اوج کمال دیتا ہے اسے بطول کی چوکھت پہ ڈال دیتا ہے اسے بطول کی چوکھت پہ ڈال دیتا ہے ارے ارے پرکھا نہ ہو تو بس یا علی 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 دیتا ہے یہ نرہ خدا دیتا ہے میرے میرے خیال کو نسبت ہوئی بدی مدینہ سے دیتا ہے میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینہ مدینہ سے مہک ملاب کی آنے لگی پشینے پشینے سے میں کلا کی آنے اور چوہاں کہ نبی کی آل علفت نہیں تو مر جاؤ نبی کی آل آل سے علفت نہیں تو مر جاؤ تمہارا مر نہ ہی پیتل ہے ایسے دی 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 میں سے تمہارا مر ہی پیتل ہے سبحان اللہ یار آپ نے کہا کہ میرا حق نہیں بڑا ہے سبحان اللہ نبی کی آج سے آل سے تخلیق کائنات کی وجہ بطور ہے تخلیق کائنات کی وجہ بطور ہے تکمیل کائنات کی ضرورت حسین ہے تکمیل کائنات کی ضرورت حسین ہے اوہ مریم کا فاطمہ سے بڑا کیا مقابلہ مریم تو عابدہ تھی عبادت بطور ہے مریم تو عابدہ تھی عبادت بطور ہے علی کا ذکر کرتے ہیں دوڑا ساتھ ہاں 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 پیچھ میں کیسے علی آئے حرم کی گودھ میں اس طرح پوترہ بائے حرم کی گودھ میں اس طرح پوترہ بائے نبی کے قلب پہ جیسے ہیں الکتاب آئے میں اسی مام کا قائل ہوں اس کی میں دن میں میرے سوال سے پہلے تجھے جوابا اُٹھا دیا اُٹھا دیا خیبر تو اس میں حیرت جا اگر وہ حکم دے ہتھیلی پہ یا مطاب آئے اگر وہ حکم دے ہتھیلی پہ میں اختیام کی طرف پڑھ رہا ہوں بردہ دو لکھ میں ڈوب جاتا ہے اتار دے جسے آلے نبی صفی نیئے سے اتار دے اتار دے جسے آلے ارمتہ پیش کرتا ہوں نبی کے در کے قدادر رئیس ہے محسن آلے نبی کے در کے قدادر رئیس ہے محسن سوال ہی نہیں کرتے کسی کمی نے ایسے سوال ہی نہیں کرتے کسی کمی نے ایسے میرے خیال کو نشپ ہوئی مدین میرے خیال کو نشپ ہوئی مدین ایسے محکے بھولا دھکیا ہیہ دری اکفرید یا فرید میرے خیال کو نشپ ہوئی مدین موسیقی دو شیر پڑھنا چاہتا ہوں اس کے بعد قدم کر دوں گا آہ میں نیوان میرا مرشت اٹھائے اوچیاں دے شد لائی شد کے جاوان اینہ اوچیاں کولو او جنا نیوانا لیبائی شد کے جاوان اینہ اوچیاں کولو او جنا نیوانا لیبائی او در مرشت خانا کابا او در مرشت خانا کابا او حج دروری کریے او تکوہ رکھے مہبوبا والا او چل دوارا بلیے او تکوہ رکھے مہبوبا والا لے او یار حوالے رب دے او میرے نے چار دن آدے اوش دنی دن مبارک ہوشی مبارک ہوشی مبارک ہوشی مبارک ہوشی